اسلام علیکم ویورز میری دعا ہے کہ آپ لوگ ہستے رہیں مسکراتے رہیں آج میں آپ کو اپنی ویڈیو میں ٹاماٹر کے فوائد کے بارے میں بتاؤں گی لیکن اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن بٹن کو دبانا مت بھولئے گا زیادہ سے زیادہ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں اور مزید آپ کس طرح کے ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنے چاہتے ہیں تو چلے آئیے میں اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں میں آپ کو ٹاماٹر کے بارے میں سب سے پہلے کچھ انفرمیشن بتاؤں گی اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ ٹاماٹر کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں کن لوگوں کو یہ نہیں کھانا چاہیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ٹاماٹر جو کہ اصل میں ایک پھل ہے لیکن یہ سب سے کے طور پر ہر گھر میں جو استعمال گیا جاتا ہے اور اس کے اندر بے شمار فرواید ہوتے ہیں ٹاماٹر کے دوک اس میں ہوتی ہے ایک میدانی ہوتی ہے اور ایک پہاڑی ہوتی ہے میدانی علاقوں کا ٹاماٹر گول ہوتا ہے اور پہاڑی علاقوں کا ٹاماٹر لمبا ہوتا ہے اس کے لابہ اس کے اندر ویٹیمن بی ویٹیمن سی ویٹیمن ای ویٹیمن ک لوریٹ آئرن پٹیشیوم سینک پایا جاتا ہے اور پانی کی مقدار اس میں نائنٹی پائی پرسنٹ ہوتی ہے اور یہ ایک انٹی آکسیڈن پاورفل ہوتا ہے آئیے اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ ٹاماٹر کے جو ہیں وہ کیا فائدے ہیں ٹاماٹر سے جو ہے وہ جسم میں طاقت آتی ہے یہ کبز نہیں ہونے دیتا اور یہ جو ہے بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے اور نیو بلڈ بناتا ہے جس سے جو ہے چہرے کے جو داغ دھپے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ سکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور تمام بیماریوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے جن کو سکن کے مسئلیں ہیں وہ اس سے حل ہو سکتے ہیں جن کو مخلف بیماریاں ہیں اس سے یہ حل ہو سکتی ہیں ٹاماٹر کھانے سے تو ٹماٹر آپ لوگ ضرور یوز کریں چاہے آپ لوگ سالیڈ کے طور پر کریں چاہے آپ پکا کے کریں چاہے آپ کچھا کھائیں لیکن ضرور Ghz ٹماٹر چاہے وہ کھون کو ساف کرتا ہے اس کے علاوہ آنکھوں کے گرد ہلکے آجاتے ہیں بلیک کلر کے تو اس سے بھی کافی حد تک آپ نجات پا سکتے ہیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ ٹاماٹر کے گول سلائسز کھاتے ہیں اور اپنی آئس پر رکھ لیں تو اس سے بھی ہلکے کافی حد تک آپ لوگوں کے ٹھیک ہو جائیں گے اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گے کہ ٹاماٹر کین لوگوں کو نہیں کھانا جائے جن لوگوں کے پیٹ میں درد ہو یا گیز بنی رہتی ہو وہ ٹاماٹر بلکل مت کھائیں کیونکہ ٹاماٹر جو ہے وہ کھانے سے مزید پیٹ میں درد شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ جن لوگوں کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے وہ بھی ٹاماٹر نہ کھائیں کیونکہ اس سے کھانے سے ایسیڈیٹی اور زیادہ بھڑ جاتی ہے اور اس کے علاوہ جن کو ٹی بی کا مرض ہے یا یورک ایسیڈ کا پرابلم ہے یا اس کے علاوہ جن کو گردے اور مسانوں کی پتھری ہو وہ بھی اس کو بلکل بھی استعمال نہ کریں جن کو تو یہ مسئلیں وہ ٹاماٹر سے آوائیڈ کریں باقی لوگ ٹاماٹر کو کھائیں اور اس کی فائدے اٹھائیں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پیس ضرور سبسکرائب کریں